اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سینن بزنس کی یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق چینہ میں جو چینیز ٹک ٹاک ایپ کا ورجن ہے وہ چھوٹے بچے یعنی وہ بچے جو چودہ سال سے کم عمر کے ہیں ان کی ایک دن کا جو ٹک ٹاک کا استعمال ہے اس کو کم کر رہے ہیں کہ وہ صرف چالیس منٹ تک کر سکتے ہیں اس طرح کے اور ایپ بھی ہیں جہاں پہ چینیز گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ بچے چالیس منٹ سے زیادہ ایپس کو نہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دو دو سیکنڈ یا تین دین سیکنڈ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو میموری ہے جو ہمارا جو حافظہ ہے یا ہمارا جو دماغ ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے بار بار چیزوں کو بدلنے میں آپ نئی جنریشن کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کسی دفتر میں ٹک نہیں پاتے کوئی کام دل سے نہیں کر پاتے ہر کام میں چھ مینے بعد بور ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی طرف سے یا ٹک ٹاک ایپ کی طرف سے کہ ہم جلدی بور ہو جاتے ہیں ہم کسی چیز پر زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر سکتے کوئی کام زیادہ دیر تک کانٹین نہیں کر سکتے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہی یہ سوشل میڈیا ایپس یہ ساری ٹکنالوجی وگر آگئی ہیں تو ایک ٹرینڈ بڑھتا جا رہا نوجوان لوگوں کی سوچ میں کہ ہمیں تو کسی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے ہم نے تو کچھ بھی دیکھنا ہوگا تو ہم موبائل فون سے دیکھیں گے کمپیوٹر سے دیکھیں گے تو جب آپ کسی انسان سے ملیں دوسری بار تو کیا آپ اس کا نام کمپیوٹر سے سرچ کرتے ہیں ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے یہ میری ابزرویشن بھی ہے آپ کی ابزرویشن بھی ہے یہ لٹریچر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ ایک چیز پر فوکس توجہ دے سکتے تھے ایک گھنٹے تک دو گھنٹے تک لیکن ہم لوگوں کا جو فوکس ہے وہ بہت ک ہم ہو گئے آپ کبھی کبھی غور سے دیکھ لیجیے گا اگر آپ کسی حکومتی ادارے میں سرکاری ادارے میں کہیں کوئی شکایت لے کے جائیں تو میری اور آپ کی نیچر یعنی ہم جو انٹرنیٹ کی جنریشن ہے یا ہم سے بعد والے لوگ تو اور بھی بہت تیز ہیں اگر کوئی کہے نا کل آ جاؤ تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کل کیوں نہیں ابھی کیوں نہیں ہو سکتا تو ابھی کر لو اس کا جو دوریشن ہے جو مسئلہ ہے میرا سوال کو ایک دن میں لیکن ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک درخواست جمع کرتے اور پانچ پانچ دن دس دس دن انتظار کرتے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا وہ پینک نہیں ہوتے تھے اب تو ہم پینک جوب لیول پہ بھی ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیا دو دن بعد کیا بنے گا لیکن ایسے ہی پرانے سرکاری دور میں میں ہم نے خود اپنے والدین کے دور میں کہ ایک جوب کے لیے دو دو تین تین مہینے انتظار کرنا ان لوگوں کو نارمل لگتا تھا تو ہماری جو فطرت ہے یعنی ہماری فطرت سے ہم جس طریقے سے مشینی چیزیں تی نہیں ہو سکتے مطلب آپ کھانے میں کھانا بنانے میں مشین بنا سکتے ہیں کہ تیزی سے بنائیں گے لیکن کھانا کھانے میں آپ کتنی تیزی لاسکتے ہیں آپ ایک کمپیوٹر کو شاید پانچ گنا اس کی سپیڈ بڑھا کے اس سے بلوا بھی سکتے ہیں اس سے لکھوا بھی سکتے ہیں لیکن انسان سے نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے تو بڑی چیزوں میں ہمارے انسانوں کی جو کپیسٹی ہوتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ آخری دن میں یہ جو اپلیکیشنز بنتی ہیں یہ ساری بنت ہے نا یہ تو کوئی کمپیوٹر اپنے لیے تھوڑی بنا رہے ہیں سو اس وجہ سے چینیز لوگ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کسی بھی چیز کے اوپر زیادہ دیر تک توجہ دے سکیں ہمارے بچے چیزوں کو یاد رکھ سکیں یعنی آج کل کے نوجوان لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو ان کو نام دوسروں کے یاد نہیں رہتے تو یہاں تک ان کا جو فوکس ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے کسی بھی چیز کو سمجھتے ہوئے فوکس خ کامیابی کے لیے اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ